اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبکا خیر الخلق کلہمی الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عبالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا هاديلہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکلہ ونشهد ان سیدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اِنَّ اِبْرَاهِيمَ كَانَ اُمَّةً عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ حَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٍ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا نَبِيُّهُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاہِدِينَ الشَّاکِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ برادرانِ مُحترم اللہ کا کرم اس کا احسان اس کا فضل ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو حضرتِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کی عنوان سے اور آپ کے مدرسہ التوحید کے جلسے کی عنوان سے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے تو حالات بننے لگ جاتے ہیں اور اللہ نہیں چاہتا تو بنے ہوئے حالات گدڑنے لگ جاتے ہیں آواز آپ کو آ رہی ہے یا گونج تو نہیں رہی ہے زیادہ آپ سن رہے ہیں آ رہی ہے آواز کچھ خاموشی سی ہے جیسے لگ رہا ہے نہیں سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں بھی پیچھے والے آچھا آج ہمارے ہاں جمع بٹھنڈی میں بھی پروگرام ہے اور وہاں بھی اسی طرح ایمان والے اکٹھے ہو رہے ہیں سیرت ہی کے عنوان سے وہاں بھی بیانات ہوں گے مفتی صاحب کے اسرار پر میں نے اپنے پروگرام کے بجائے آپ کے پروگرام کو ترجیح دی اس میں میں نے شرکت کی مگر میں نے اسی شرط پر کے مجھے جلدی فارغ کر دیا جائے تھا کہ میں کوشش کروں کہ واپس پہنچ سکوں آپ بھی دعا کی دی اللہ تعالی خیریت سے پہنچا دیں مختصر وقت میں مختصر بات کروں گا تاکہ اللہ تعالی وہ بات ہمارے دل میں اتارے جو ہمارے لئے کل قیامت کے دن کام آنے والی بنے جس دن بہت کچھ کام نہیں آئے گا جس کو ہم نے کام والا سمجھا ہوا ہے اللہ تعالی اس کو اس دن کام آنے والی بنائے لیکن میری اس کے لئے درخواست ہے چونکہ بات حضرتِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو یہ بے عدبی ہوگی کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی سنتے رہیں اور موبائل بھی سنتے رہیں اور خاص طور سے یہ مندر کی اور گردواروں کی اور چرچوں کی گھنٹیاں بھی بجائیں مسجد میں ہم نے بعض اچھے حضرات کو دیکھا ان کی سادگی کی وجہ سے ان کو نہیں پتا وہ کیا کر رہے ہیں یعنی بہت سارے مولوی حضرات بھی ہمارے جیسے ان کے موبائلوں میں بھی مندر کی گھنٹیاں بجتی ہیں چونکہ میں مندروں کے شہر میں رہتا ہوں اس لئے میں بتا سکتا ہوں کہ کونسی گھنٹی مندر میں بجتی ہے ہمارے پڑوس میں گردوارے میں کونسی بجتی ہے مگر انہوں نے اپنے وہی گھنٹیاں رکھی ہوئی ہیں تو آپ کہیں گے کہ مندر کی نہ بجائیں تو مسجد کی بجائیں تو مسجد میں گھنٹی میرے ذہن میں نہیں ہے کہ مسجد بھی گھنٹی بجانے کی جگہ ہے یہ تو گھنٹی بجانے کی جگہ نہیں ہے اللہ کو یاد کرنے کی جگہ ہے قرآن پاک نے مسجد کا تعارف یوں کرایا یذکر فیہ اللہ اسم کثیرہ جس میں اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے تو یہ گھنٹیاں بجانا تو اللہ کی ذکر میں سے نہیں ہے اس لئے خدا کے لئے تھوڑی دیر ان کو بند کر دو اور اگر کہ زیادہ ہی آپ کو مجبوری ہے تو باہر بیٹھ جاؤ باہر بھی آواز آ رہی ہے وہاں بیٹھ کر بیان بھی سنتے رو گھنٹی بھی سنتے رو مگر مسجد کے اندر نہ بجاؤ بہت سارے لوگوں کو نماز میں بھی یہ گھنٹیاں بجتی رہتی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی سوچوں کو درست فرمائے اور ہمارے آمال کو برباد ہونے سے بچائے تو جو حضرات سیرت کے عنوان سے آئے اپنی آخرت کی فکر لے کر آئے ان سے میری یہ درخواست ہے انشاءاللہ مانیں گے کم سے کم جتنی دیر آپ مسجد میں بیٹھیں اتنی دیر تو بند کرو تو جو حضرات اس جلسے میں نہیں آئے ہیں وہ گھنٹیاں بجانے کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ہے وہ میری بات نہیں مانیں گے تو بجاتے نہیں اس کے بعد میں عرض کرتا ہوں حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ سیرتِ طیبہ کے بہت پہلو ہیں کس چیز کو بیان کرے آدمی اور کس چیز کو چھوڑے عام طور پر مقررین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ایسا سمندر ہے جو ناپیدہ کنار ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے کہاں سے بات شروع کروں کہاں ختم کروں ایک جلسے میں میرے سامنے کی بات ہے کئی مقررین یہی بیان کرتے کرتے جا رہے تھے تو ایک اور مقرر صاحب اٹھے جو مولوی صاحب نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایسا سمندر ہے جس کو آپ نہیں بیان کر سکتے تو اس سمندر میں ڈوب کے ہی مرو پھر آپ آئے کس لیے ہو سیرت ہی کو تو بیان کرنے کیلئے آئے ہو اصل میں وہ بات شاید سمجھے نہیں تھے سیرت کے کسی پہلو کی تکمیل نہیں کی جا سکتی لیکن عرصتو کیا جا سکتا ہے اس کو اس پروگرام میں کس چیز کو بیان کیا جائے بہت انوانات ہیں میں صرف اس کو دو حصوں میں باٹھتا ہوں ایک حصہ وہ ہے جس سے یہودیوں کو عیسائیوں کو مکہ کے مشرقوں کو خدا کے نافرمانوں کو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوا اور جس سیرت کے انوان سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پلکیں بچھیں آپ کے لیے راستے میں پھول بچھائے گئے آپ کے لیے محبتوں کو نشاور کیا گیا آپ کے لیے باندھیوں کو آزاد کیا گیا آپ کی خوشی میں ایک وہ پہلو ہے سیرت کا ایک دوسرا پہلو ہے جس کی وجہ سے اپنے پرائے ہوئے جو رشتے دار تھے وہ بیگانے ہوئے اور جو دوست کہلاتے تھے وہ دشمن بنے اور جو جانے پہچانے تھے وہ اچانک اجنبی ہو گئے اور جس مکہ کو چالیس سال تک آپ نے دیکھا تھا اور جس پر آپ کے نبوت کے قدم لگے تھے اور عرش ہلا تھا اور عرش پر اس کی قسمیں کھائی گئی تھی وہ مکہ بھی آپ کے لیے اجنبی بننے لگا یہ دوسرا پہلو ہے سیرت کا دونوں بیان کرنے کے لائق ہیں لیکن پہلے والے پہلو کو اور حضرات بیان کریں گے چونکہ ابھی بہت وقت ہے میں نے کچھ آیتیں وہ پڑھی ہیں جو دوسرے والے پہلو کو بیان کرنے سے تعلق رہتی ہیں پہلے کے عنوان سے ہم یہ بیان کریں کہ اللہ نے پوری کائنات کو جگمگانے کے لیے روشن کرنے کے لیے اپنے حبیب کو بھیجنا تھا اس کے لیے کس جگہ کا انتخاب ہوا کشمیر کی وادی اس کے لیے کیونہ ہی منتخب ہوئی سوزر لینڈ کی کیاریاں کیونہ ہی منتخب ہوئی اس کے لیے پڑھے رکھے لوگ دانشور لوگ اور دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے بڑی بڑی ڈگریوں لینے والے ڈگری ہولڈر لوگ تھے دنیا میں ان کا انتخاب کیوں نہیں ہوا جو قومیں اپنے آپ کو محذب کہتی تھی متمدن سمجھتی تھی اس دور کے لحاظ سے وہ اپنے آپ کو مادرن کہتی تھی ان قوموں کا انتخاب کیوں نہیں ہوا دنیا کی دو سپر پاورے تھی ایران اور روم ان حکومتوں کا اور ان کے علاقوں کا اور ان قوموں کا انتخاب کیوں نہیں ہوا مکہ کا انتخاب کیوں ہوا اور خالی آپ کے آنے پر ہوا آپ سے پورے ڈھائی ہزار سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا مکہ شہر کو بسایا گیا ایک قوم کو تیار کیا گیا اور اس قوم کو ان پر رکھا گیا اس کے ذہنوں کے اوپر دنیا کی تعلیم کے نقوش نہیں غالب ہونے دیا گئے ان کو کسی تہذیب سے آشنا نہیں ہونے دیا گیا پوری دنیا کے اندر اقیلی قوم تھی جن کا نام ہی انپڑ پڑا جن کو الیٹریٹ انپڑ نہ پڑے لکھے لوگ سمجھتے تھے اور اکیلے وہی تھے جن کا نام ہی انپڑتا تھا ان امیوں میں پھر قریش کا کیوں انتخاب ہوا کیسے ہو گیا پھر قریش میں بنو حاشم کا کیوں انتخاب ہوا اور بنو حاشم میں عبد المطلب کے خاندان کا اور عبد المطلب کے دس بیٹوں میں سے عبداللہ کا کیوں انتخاب ہوا اور پھر حضرت عبداللہ کو آپ کے آنے سے پہلے کیوں دنیا سے اٹھایا گیا اور کیا یہ اتفاق ہے کیا یہ حادثہ ہے کہ اسی مدینہ میں جہاں عبداللہ کو اٹھایا گیا آپ کے آنے سے تین مہینہ پہلے اسی مدینہ میں آپ چھ سال کی عمر میں جاتے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ وہ کیا رات تھا کہ نہ مکہ میں حضرت عامنہ کا انتخاب ہوا نہ مدینہ میں حضرت عامنہ کی روح قبض کی گئی روح کہاں قبض کی گئی ابواہ کی گھاٹیوں میں ابواہ کی پہاڑیوں میں آج کے حساب سے آپ کہیں پیر کی گلی میں لیکن پیر کی گلی تو سرسبز و شاداب علاقہ ہے چشمو اور دریاؤں والا علاقہ ہے سبزہ زار علاقہ ہے جنگل کا علاقہ ہے سنگلاخ پہاڑ کچھ نہیں وہاں پیدا نہیں ہوتا کچھ اگتا نہیں وہاں کالے پتھر اچانک بیمار ہوئیں ہائے ہائے کیوں ایسا کیا گیا کیا یہ ایسے ہو رہا تھا حادثہ و پیش آ رہا تھا اچانک ان کو تکلیف ہوتی ہے اور اچانک پھر بیماری بڑھتی رہتی ہے بڑھتی رہتی ہے اور ان کے ساتھ کون ہیں صرف ام ایمن ایک عورت ذات ہیں اور میرے اور آپ کی آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ایسے وقت میں سفر میں بیچ راستے میں آدے سے کچھ زیادہ ادھر مکہ ہے اور تھوڑا ادھر مدینہ ہے اس بے آب و گیا وادی میں سنگلاخ پہاڑوں میں اجار جنگل میں یہاں ان کی روح قبض کی گئی اور میرے اور آپ کی آقا حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال کی عمر میں اس کو دیکھا بڑے قریب سے کس طرح والدہ کی روح پرواز ہوئی اور کس طرح آپ یتیم ہوئے اور آپ کے دل کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے وہ تو بس ان سے پوچھو جو اس منظر کو بیان کر سکتے ہوں کہ کس طرح آپ والدہ کی قبر کو دیکھ رہے ہیں ام ایمن نے کن گڑریوں کو اکٹھا کیا کن بکریاں چرانے والوں کو اکٹھا کیا ہوگا اور انہوں نے کیسے قبر کھو دی ہوگی اور کس طرح دفن کیا ہوگا اور پھر دفن کرنے کے بعد آپ کو تیار کیا کہ چلیں آپ مکہ لیکن آپ مکہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور ام ایمن کسی طرح تیار کرتی ہیں اور لے چلتی ہیں تھوڑا دور جاتے ہیں پھر پلٹ کر واپس آتے ہیں اور اپنی والدہ کی قبر سے لیمٹ جاتے ہیں چپٹ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری امی میں تیرے بیگر کیسے رہوں گا اببہ تو پہلی چلا گیا تھا اب امی امی تھی بھائی تو میرا کوئی ہے نہیں بہن تو میری کوئی ہے نہیں آپ ہی تو میری کائنات تھی اور آپ بھی مجھے چھوڑ کے روٹ گئیں اور پتھروں کے نیچے اور زمین کے نیچے مٹی کے نیچے چلی گئیں اور تین تین مرتبہ ام ایمن کسی طرح لے جاتی ہیں اور پھر چھوڑتے ہیں اور اپنی والدہ کی قبر سے لیمٹتے ہیں کیا یہ ایسے ہو رہا تھا حادثہ پیش آ رہا تھا فرمان نا یہ کوئی حادثہ نہیں آپ کو کیوں اس بنجر زمین میں پیدا کیا گیا جہاں نہ باغ ہے نہ بہار ہے نہ کھیتی ہے نہ سبزہ زار ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا یہ کوئی حادثہ ہے نہیں یہ ایک مشن کا حصہ ہے آپ کے والد کو زندہ بھی رکھا جا سکتا تھا آپ کی والدہ بھی زندہ رہ سکتی تھی لیکن آپ کو یتیموں کا مرجع بننا ہے آپ کو یتیموں کو سہارا دینا ہے آپ کے دل کے اندر یتیموں کی قصد پیدا کرنی ہے یتیموں کا درد آپ کو سمجھانا ہے فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرُ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْحَرُ آپ کو یتیم پیدا کیا گیا آپ کے دل کے اندر یتیم کا درد آئے کل جب آپ کے پاس کوئی یتیم آئے تو آپ اس کو گلے لگائیں اس کے سر پر ہاتھ رکھیں یتیموں کو آپ کے ہم پناہ ملے ہم نے محبت اور کائنات کا درب آپ کے دل میں پیدا کرنے کے لئے آپ کو یتیم پیدا کر دیا دنیا میں ہر جگہ تو سبزہ نہیں ہر جگہ تو باغات نہیں اگر آپ باغوں کے علاقوں میں ہوں سبزہزار علاقوں میں ہوں تو بنجر علاقوں میں جو رہتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے آپ کیسے سمجھیں گے دنیا میں سارے تو مالدار نہیں ہیں تو غریبوں پر کیا گزرتی ہے آپ کیسے سمجھیں گے دنیا میں سب عورتوں کے شوہر زندہ تو نہیں رہتے ہیں کچھ عورتوں کے شوہر مر بھی جاتے ہیں اور لوگ ان کو منحوس بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی نحوسل سے اس کا شوہر مر گیا آپ ان کے درد کو کیسے سمجھیں گے اگر آپ یتیم نہیں ہوں گے آپ کی والدہ بیوہ نہیں ہوں گی آپ اپنی بیوہ والدہ کو نہیں دیکھیں گے اور اس بچپنے میں آپ یتیمی کے دور کو نہیں دیکھیں گے اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَا اور بھی کچھ راز سمجھانے ہیں کیا راز سمجھانے ہیں حالات خراب ہوں گے نگاہیں بدلیں گی بادل منڈلائیں گے اندھیریاں چھائیں گی اور آپ ہو سکتا ہے کہ لوگ مایوسی کے بادل آپ پر چڑھانے کی کوشش کریں آپ مایوسی کا شکار نہ ہوں کوئی کہے کہ آپ کو آپ کے رب نے چھوڑ دیا جی آپ کی تحریک کیسے کامیاب ہوگی آپ پلٹ کر دیکھیں گے کہ وہ مالک جس نے یتیمی کے دور میں مجھے پیدا کیا اور پھر یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا وہ رب مجھے کیسے چھوڑے گا وَبْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا تیرا رب تجھے نہیں چھوڑے گا کیسے چھوڑے گا یہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کہ تجھے دبا دے کیسے دبا سکتی ہیں تو یتین پیدا ہوا تجھے کوئی دبا نہ سکا تو غریب گھر کے اندر پیدا ہوا تجھے کوئی دبا نہ سکا یہ دنیا والے تجھے دبا دیں گے مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْدَا تیرے آنے والی صبح تیرے جانے والی رات سے بہتر ہوگی ہر نئی صبح نئی خوشخبری کے پیغام لے کر آئے گی تیرا دین بڑھے گا بہتا چلا جائے گا اندھیرہ مٹ چکا ہے روشنی آ چکی ہے وَاللَيْنِ اِذَا عَسْعَس وَالصُبْحِ اِذَا تَلَفَّس اب وہ کالی رات جا چکی ہے اب صبح آنکھیں کھول رہی ہے اب یہ صبح تاغناک ہوگی یہ چاشت بنے گی یہ چڑھتے ہوئے سورج کی طرح چڑھتی جائے گی آپ کا دین چڑھے گا بڑھے گا پھیلے گا اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا کہاں پہنچے گا تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تُو خود کہے گا کہ اب میں راضی ہو گیا ہوں بہت دے دیا میرے رب نے مجھے تیرا دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا یہ ابو جہم یہ اتبا یہ شہبا یہ ولید مل کر کے آپ کے دین کو نٹھا دے قیامت نہیں آئے نہیں دوں گا اس وقت تک جب تک ہر پکے اور کچھے دھر میں تیرا دین نہیں پہنچے گا ہر جگہ پہنچے گا جہاں جہاں انسان پہنچے گا وہاں وہاں تیرا دین پہنچے گا وہاں وہاں تیری امت پہنچے گی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْدًا اور رضا کا یہی مقام نہیں ہوگا اس کے آگے بھی ایک مقام ہوگا کونسا مقام ہے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَ تَلَّكْ جب سارے لوگ سو جائے رات کو توٹ تیرے لیے کوئی مرتبہ سوا ہے تیرے لیے کوئی بلند مرتبہ ہے عام لوگوں کا مرتبہ تھوڑا عام انبیاء کا مرتبہ بھی نہیں ہے آپ کو رات کو جاگنا ہے کیوں؟ فرمایا تجھے تیرا رب مقام محمود پر کھڑا کرے گا جس کی سب تعریف کریں گے جب سارے نبی شفاعت کی انکار کریں گے اس وقت میں تو کھڑا ہوگا انسانیت کا حساب کتاب شروع ہوگا وہ مقام ہی وہ ہوگا کہ جب آپ وہاں کھڑے ہوں گے اس مقام کی بھی تعریف ہوگی آپ کی کیا تعریف ہوگی اس بلند مرتبے کے لیے یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلا نصفہ ومنکس منہ قلیلا اوزد علیہ وردل القرآن ترطیلا اننا سنلقی علیک قولا ثقیلا اننا ناشئة اللیلی ہی شد وطعا واقوم قیلا ان لکا ان لکا فی النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربکا واتبتل الیہ تبتیلا میری حبیب تیرا مرتبہ بہت بولند ہے اب سونکا زوانا گیا اوچیے یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلا ساری ساری رات کھڑے رہیں تھوڑی سی اپنے آرام کے لیے رکھ لیں تھوڑی سی آرام کے لیے عام ایمان والے کا کیا مقام ہے فرمایا عام ایمان والے کا یہ مقام ہے کہ یہ وہ لوگ تھے قلیلا جن کو راتوں کو نیند آتی نہیں تھی کسی کی آنکھ کھلتی نہیں تھی ان کو نیند آتی نہیں تھی اور شہری کے وقت میں اٹھ کر استغفار کرتے تھے لیکن نہیں آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہے آپ تو ساری ساری رات کھڑے رہیں ہاں تھوڑا سا اپنے آرام کے لیے بھی رکھ لیں نصفہ ہو آدھی رکھ لیں اوین قسمن ہو قلیلا یا اس میں سے تھوڑا کم کر لیں یا اس پر تھوڑا زیادہ کر لیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری آنے والی ہے اس ذمہ داری کو اٹھانا ہے اس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کس طرح تیار ہوں گے؟ یہ رات کو اٹھنا یہ آپ کو تیار کرے گا یہ نفس کو رونتا ہے یہ مسائب کو سہنے کے لیے اس راستے کی تکلیفیں برداشت کرنے کے لیے اس راستے کے طفانوں اور علام اور مصیبتوں کو اٹھانے کے لیے اس کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ کو یہ تیار کرے گا کیوں؟ آپ دن میں بھی تو ایسا کر سکتے فرمان نہیں دن میں تو آپ کو بڑی مصروفیت ہوتی ہے دین کے کام کی رات کے وقت میں جیسے آپ کو فرصت ملے آپ تو گھر جائیں اور پتھر بن کر کے پہار بن کر کے ایسے ڈٹ جائیں اللہ کی عبادت کے لیے اور اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں وَذْكُرِسْمَ رَبِّكَا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اس رب کو راعت کے وقت میں اٹھ کر کے یاد کریں وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا اور سب سے کٹ جائیں اور اس سے جڑ جائیں ایسا ہو جیسا ہے ہی کچھ نہیں بس ایک مالک صرف اسی کے دھیان میں لگ جائیں یہ آپ کو مرتبہ اور مقام ملنے والا ہے اس لیے آپ کو ان راہوں سے گزرنا ہے یتیمی کا دور بھی آپ نے دیکھنا ہے غربت کا دور بھی آپ نے دیکھنا ہے اور وہ سنگلاخ علاقہ جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا ہے وہ بھی آپ کے لیے منتخب ہوا تاکہ ان سارے انسانوں کا درد آپ کے دل میں آئے اور پھر ایسا درد آئے ایسا درد آئے کہ اس درد کے اوپر پرورددار کو ترس آ جائے ہائے ہائے درد کتنا ہے آپ کو کس طرح لوگوں کو جہنم سے بچائیں کس طرح لوگوں کو عذاب سے بچائیں کس طرح لوگوں کو تباہی سے بچائیں آپ اس کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں کتنی محنت کر رہے ہیں اللہ کہتا ہے میرے حبیب میں نے چاہا تھا کہ تُو محنت کرے مگر اتنی بھی نہ کر کہ کہیں تیری جان نہ نکل جائے پیارے ایسا لگتا ہے کہ تُو تو افسوس کر کر کے اپنے آپ کو عبار دے گا کہ لوگ کیوں نہیں اس کتاب کو مانتے اور کیوں نہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے فلا تذہب نفس کالیہم حسرات کہیں افسوس کرتے کرتے تیری جان نہ چلی جائے فلا تذہب نفس کالیہم حسرات کہیں افسوس کرتے کرتے تیری جان نہ چلی جائے یہ انسانیت کا درد آپ کے دل میں رکھنا ہے اس کے لیے ان حالات سے گزارا یہ جو چالیس سال کی میں نے کہا کہ ایک دور گزرا آپ کی حیاتِ طیبہ کا یہ بھی بیان کرنے کا ہے یہ دور کیسا گزرا اس دور میں میں نے کہا پلکیں بچھیں ابو لہب جیسو نے باندیاں آزاد کی آپ کی پیدائش کے اوپر استقبال کیا جشن منایا خوشیاں کی اور پورے مکہ میں نہیں پورے عارم کے اندر آپ کے اخلاق کی شہرت ہوئی آپ کے کردار کی شہرت ہوئی وہ مرتبہ اور مقام آپ کو ملا کہ پورا جزیرت العرب میں کسی کو نہیں ملا مکہ تل مکرمہ میں اللہ کا گھر ہے اور عربوں کے ذہن میں اس کی جو محبت ہے بلکہ دل میں وہ سب کو معلوم ہے وہ گھر بنایا جا رہا ہے اس میں حجرِ اسود کو رکھنا ہے کون حجرِ اسود کو رکھے ہر ایک آستینے چڑھا کر آ گیا میں حجرِ اسود کو رکھوں گا یہ مرتبہ مجھے ملنا چاہیے یہ مقام مجھے ملنا چاہیے لیکن کسی کو نہیں ملا کس کو ملا میرے اور آپ کیا آقا حضرتِ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملا بقول منحضر حسن گلانی کے ایک کالے پتھر کے لیے سرخ لہو کے دریاں بہنے والے تھے کسی اقل مند نے کہا کیوں مرنے لگے ہو مل کر کے کوئی بات کرو فیصلہ کرو کسی ایک آدمی کو جج بنا لو اور آپ کو جج بنایا گیا اور جج بھی کس طرح کہا کہ جو پہلے سب سے پہلے کل کو حرم میں داخل ہوگا ہم اس کو جج بنائیں گے مجھے وہ نہیں بیان کرنا اس سے اگلی بات جب آپ داخل ہوئے دوسرے دن تو سب کی زبان پر کیا آیا اگر یہ پہلے سب سے حرم میں نہ داخل ہوتے اس کے باوجود بھی پورے عرب میں جج بننے کے لائف یہی تھے کوئی دوسرا نہیں ہے 35 سال کی عمر ہے پانچ سال کے بعد بس نبوت کا اعلان ہونے والا ہے اس 35 سال کی عمر میں آپ کو پورے عرب نے تسلیم کیا اور کہا کہ یہ وہ سچا ہے یہ وہ امانتدار ہے ہم اس پر راضی ہیں اگر ان کو جج نہ بنایا ہوتا اگر یہ سب سے پہلے نہ بھی داخل ہوتے ہیں اس کے باوجود ہم اس پر راضی تھے لیکن جو دوسرا پہلو ہے اس پر اور لوگ بھی بیان کریں گے مجھے اس پر کچھ عرض کرنا ہے وہ کیسا دور آیا اچانک ایسا لگتا ہے جیسے ہوا کی روت ہی بدل گئی ایسا لگتا ہے کہ یہ زمین ہی بدل گئی وہ سارے کے سارے اپنے بیگانر ہو گئے وہ ابو لہب جس نے آپ کی پیدائش کے اوپر باندھی آزاد کی اور آپ کی پیدائش کے جشر منایا اور آپ کی پیدائش کے اوپر وہ خوشی کا اظہار کیا جو کوئی دوسرا پورے خاندان میں نہیں کر سکا پھر وہ کونسی بات پیش آئی کہ سب سے پہلے یہی مخالفت میں کھڑا ہوا آپ نے گھر میں دعوت کی تو یہی کھڑا ہوا آپ نے صفحہ کی پہاڑی پر سب کو بلایا تو یہی کھڑا ہوا اور یہاں تک کہ پورے قرآن پاک میں ان میں سے اگر کسی کا نام لے کر کے اس پر انجام کو بیان کیا گیا تو تنہا اس کے انجام کو بیان کیا گیا اور وہ کی طرف اشارے ہوئے مگر اس کی طرف اشارہ نہیں ہوا اس کے لئے نام بیان کیا گیا اشارے کیسے ہوئے میرے پیارے آپ نہ گھورائیں یہ دشمنوں کو سے آپ گھورا کیسے سکتے ہیں مجھ پر چھوڑا اس کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا تھا پھر میں نے اس کو مال دیا پھر میں نے اس کو دولت دی پھر میں نے اس کو پاس رینے والے بیٹے دیئے اور وہ چاہتا ہے کہ ابھی اور مجھے ملے اور نہیں ملے گا یہ میری آیتوں کا دشمن ہے اور کیسا بہتر دشمن ہے یہ کیسا کمینا کیسا بدبخت ہے قریش کی میٹنگ لگی مجلس جمعی اس سے پوچھا گیا کہ اس نئے دین کے بارے میں کیا تمثرا کیا جائے اور اس نئے دین کے صاحب کو حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لقب دیا جائے اس لئے کہ ہمارا کسی ایک لقب پر اتفاق نہیں ہو رہا ہے کوئی آپ کو جادو گھر کہہ رہا ہے اور کوئی کیا کہہ رہا ہے ان تتبعون الا وجل مسحورا یہ جادو کرنے والا نہیں بلکہ جادو کیا ہوا ہے اور کوئی آپ کو کہہ رہا ہے شاعر النتربسو بھی رائبل منون یہ شاعر ہے انتظار کرو جس طرح اور شاعر مرگے چلے گے دنیا سے یہ بھی چلے جائیں گے اور کوئی کیا کہہ رہا ہے نون وَلَقَلَمِ وَمَا يَسْتُرُونَ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ لَمَجْنُونَ میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم لوہ محفوظ کی قلم کوئی قسم اور اس قلم کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ آپ دیوانے نہیں ہیں کیوں کہ لو پڑھائی ہے اس لئے کہ وہ اسی طاقت سے کہہ رہے تھے یَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ اِنَّكَ لَمَجْنُونَ وہ انسان جو کہتا ہے کہ میرے اپر قرآن نازل ہوتا ہے تو تو واقعی دیوانہ ہے کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے کوئی شاعر کہہ رہا ہے کوئی کاہن کہہ رہا ہے کوئی ساہر کہہ رہا ہے کوئی مسعور کہہ رہا ہے کوئی ایک ان کا لقب نہیں ہے کوئی ایک لقب ان کا رکھا جائے ایک نام رکھا جائے اور جو برادری کا سب سے بڑا تھا اس کو کہا گیا کہ تو ہی کوئی نام رکھ اور اس نے نام رکھنے کے لئے کیا دراما رچایا قرآن پاگ نے اس کا کیسا نقشہ گھینچا اے ہائے کچھ مقام ہیں ایسا لگتا ہے کہ آج کل کا دور ہوتا کوئی فوٹوگرافری کرنے والا ہوتا بلکل اس کی ایک پکچر بن کر کے سامنے آ جاتی اس نے کیا کیا اس نے سامنے نظر دھڑائی مجمع کو دیکھا پھر ایک انداز لگایا کہ میں کیا لقب دوں ان کو اور پھر اس نے تیوری چڑھائی ماتھے پر شکل لائی اور پھر اس نے اور مو بنایا اور پھر وہ یوں مڑا لوگوں کی طرف کے کوئی غلط چیز اور کوئی نوز بلہ کوئی گندی چیز کا ذکر کرنے جا رہا ہے اس کے الفاظ میں خاکم بدہن تو پھر اس نے کیا کہا پھر کہنے لگا سحر یوں سر ارے کیا نام دیں گے اس کو اس کو تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ چلتا ہوا جادو ہے قرآن پاک نے اس کے انداز کو بیان کیا مگر اس کا نام لیا بولو نام نہیں لیا ایک اور کا تذکرہ ہوا میرے محبوم ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے یہ کسی عقیدے پر نہیں کھڑے ہیں یہ کسی سوچ پر نہیں کھڑے ہیں ان کے اندر جتنی بھی طاقت ہے وہ صرف کس وجہ سے ہے آپ کے مقابلے کے لیے ہے یہ چاہتے ہیں کہ آپ ذرا نرم ہو جائیں تو یہ بھی پھر نرم ہو جائیں گے تو کیا آپ نرم ہوں گے آپ کو نہیں نرم ہونا ہے اور آپ ہوئی نہیں سکتے ہیں آپ بات نہیں ماننا اس قسمیں کھانے والے کی اور اس کی جو قسمیں کھاتا ہے اور خیر سے لوگوں کو روکتا ہے اور جو جرمزاج ہیں اور بددماگ قسم کا ہے اور اس کے اندر یہ برائی ہیں یہ برائی ہیں اور سب سے بڑی برائی کیا ہے بعد ذالک زنیم مجمول النصب آدمی ہے اس کا کوئی نصب ہی نہیں ہے اس کی بات نہیں مننا لیکن اس کا بھی نام بولو نا نام نہیں لیا گیا ایک ہی کا نام لیا گیا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں تنہا اس کا نام لیا حالانکہ اس نے اس زندگی پر تو خوشی منائی تھی اور وہ خوشی کی تھی کو جو دوسرا نہیں کر سکتا ہے مگر تنہا اسی کا نام لیا اس لیے کہ جہاں وہاں خوشی منائی وہاں مخالفت میں بھی حدو کو کراس کر گیا کتنے حدو کو کراس کیا عربوں کا ایک اخلاق اور کردار کا ایک مقام ہے اس سے نیچے اترنے کو وہ بدتمیزی سمجھتے ہیں ان کا ایک مقام ہے مجلس میں بات کرنی دی جائے کسی کو اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے پہلے اس کی بات پوری سنی جائیں لیکن یہ وہ بدبخت انسان ہے جس نے آپ کو مجلس میں کھڑا نہیں ہونے دیا ابو طالب نے کہا بیٹھ بات تو کرنے دے اس کے بعد اس نے اللہ کے حبیب کو کھڑا ہونے دیا اور جب آپ نے بات کی اس نے بڑھ بنانا شروع کیا اور میں کہوں تو غلط نہ ہو شاید کہ دنیا میں پہلی مرتبہ اس نے ہی واکورٹ ہونے کی سنت جاری کی جو آج کل واکورٹ ہونے کی سنت ہے نا یہ بڑھ بڑھاتا ہوا مجلس سے نکل گیا کہ اچھا ہم سب کو بے وقوف سمجھتا ہے ہمارے باگ دادا سب بے وقوف تھے جو تو تحریک لے کر آیا ہے اس کی وجہ سے تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا کس کس کا انہیں مقابلہ کروں گا اس کے لئے تو ہمیں آپ کے ہاتھ کو پکڑ لینا ہے آپ کی زبان کو بند کرنا ہے اور سب سے زیادہ میں اس کا حق دار ہوں کہ میں آپ کے ہاتھ کو پکڑنوں کوئی پکڑ سکتا ہے جس کا اللہ نہ پکڑنے دے اللہ کہے آپ کا دین بڑھے گا اور بڑھتا چلا جائے گا تیرا رب وہ ہے تیرا مالک وہ ہے جس نے تجھے یہ سچا دین دیا ہی اس لیے ہے تاں کہ یہ ساری دنیا میں پھیلے اور ساری دنیا کے جھوٹ کے اوپر غالب آ جائے سارے عدیان کے اوپر غالب آ جائے سب سوچوں کے اوپر یہ غالب آ جائے کہ اس لئے آپ کو دین دیا گیا ہے کوئی آپ کو دبا سکتا ہے اس نے دبانے کی کوشش کی مگر اس کے دوانے سے کوئی دبتہ ہے اس نے جو کوشش کی اس کے جواب میں جب اس نے حدو کو کراس کیا تو پورے عرب کے اندر بلکہ آپ کے دور کے جتنے کافر اور جتنے مشرک تھے ان سب میں تنہا اس کا نام لیا گیا کسی دوسرے کا نام نہیں لیا گیا اس نے کہا تھا آپ نے تقریر فرمائی مشہور واقعہ سب کو یاد ہے اس پر اس نے کہا تبا لکسائر اليوم الہذا جمع تنا نعوذ باللہ تُو برباد ہو تیرا دین برباد ہو تیرا دن برباد ہو تُو نے اس لئے ہم کو جمع کیا تھا قرآن نے کہا یہ کہا تُو برباد ہوگا تبت یدابی لہبی وطب ما اغناء انہو مالہو انا کسب اور یہ نہیں کہا کہ برباد ہوگا بلکہ کیا کہا برباد ہو ہو چکا ہے تبت یدابی لہبی وطب ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں وطبا اور وہ برباد ہو چکا ہے ما اغناء انہو مالہو انا کسب اس کا مال اس کے کام نہیں آیا ہے اس کی بیوی اس کے کام نہیں آئی ومراتہو حمالت الحتد اس کی بیوی بھی اس کو نہیں بچا سکی تباہی سے اور اس کی بیوی اس کو کیا بچائے گی وہ لکڑیاں اٹھانے والی اس کے گلے کے اندر تو جہنم کا رسہ ہے وہ پڑ چکا ہے اس کے گلے کے اندر کیا کہنا چاہتا ہے قرآن کہ جو ہم نے کہا وہ ہو گیا ایسا ہی ہو کر کے رہے گا ابو لہب بھی دشمن ہوا ابو جہل بھی دشمن ہوا عطبہ اور شہبہ اور ولید بھی دشمن ہوا بلکہ یوں کہیں کہ زمین بھی دشمن ہوئی فلق بھی دشمن ہوا سب کے سب دشمن کل تک آپ کو سارے کے سارے السادق کہتے تھے علمین کہتے تھے سب سے زیادہ سچا سب سے زیادہ مانتدار آخر آپ نے کونسا قصور کیا جس کی وجہ سے سارے دشمن ہو گئے بس یہ نکتہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو بھی اور بات ختم کروں گا قرآن پاک کہتا ہے قرآن پاک نے کئی مقام پر آپ کو عجیب انداز سے تسلی دی فَسْتَا بِمَا تُعْمَرْ وَعَرْضَانِ الْمُشْرِقِينَ إِنَّا كَفَيْنَا كَالْمُسْتَحْزِحِينَ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنکے کی چوٹ پر کہہ دے حق کو حق کر کے سنا دے اور حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے میں نے بہت دفعہ عرض کیا اس کو ایسے الفاظ ہیں اس کو اپنے الفاظ سے کوئی ترجمہ کرے کیسے کر سکتا ہے فَسْتَا کا لفظی معنی کیا ہے خود قرآن سے پوچھو قرآن اکتا اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے آپ اس کو دیکھتے وقت جھک جاتا متصدیان وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا سب نے یہی ترجمہ کیا ہے اب یہاں پہنچے فسدہ اب اماتوبر تو لفظی معنی اردو والے کہتے ہیں دنکے کی چوٹ پر پہنچا دیجئے اعلان کر کے پہنچا دیجئے واشگاف لفظوں میں کہہ دیجئے صاف صاف حق کو بیان کر دیجئے مگر یہ سب دامان ہیں تنگ دامان ہیں ان کے اندر وہ صد نہیں ہے یہ اس مفہوم کو ادا کر رہے ہیں غدل کیا ہے اس کا آپ حق کو اس طرح بیان کریں کہ جس طرح شیشے کو توڑا جاتا ہے شیشہ دیکھنے میں بڑا طاقتور نظر آتا ہے لیکن ایک چوٹ سے اس کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور شیشے کا کمال کیا ہے جب ٹوٹ جاتا ہے تو دوبارہ پھر جورتا نہیں ہے پوری دنیا کا باطل شیشہ ہے آپ ایک حق کی ضرب لگائیں اس شیشے کے ٹکڑے ہو جائیں گے اور جب ایک مردہ ٹکڑے ہوں گے تو دوبارہ یہ جورے گا نہیں اور بلکل اسی طرح ہوا کیسا ٹوٹا تئیس سال کی محنت ہوئی اور شیشہ ٹوٹا اور ٹوٹنے کے بعد آپ نے کیا اعلان کیا حرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا اِنَّ شَيْطَانَ قَدْ يَعِسَانِ يُعْبَدَ فِي جزیرتِ الْعَوْبِ آج شیطان مایوس ہو چکا ہے اب جزیرتِ الْعَرْم میں اس کی کوئی پوجہ نہیں کرے گا ہائے ہائے فَسْتَابِ مَا تُعْمَرْ آپ اس قرآن کے ذریعے سے اس دین کے ذریعے سے جو آپ کو دیا گیا ہے دنیا کے باطل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے تو دنیا کے باطل کو ٹکڑے کریں گے آگ لگے گی حلچل مچے گی طفان اٹھے گا ہنگا میں ہوں گے اور دنیا کے اندر ایک طفانِ بتمیزی اٹھے گا آپ کی خلاف دشمنی دشمنی کا ٹھوک ہو جائیں گے تو اس کا کیا ہوگا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِينَ دورانے کی ضرورت نہیں یہ جتنے مزاق ورانے والے ہیں ان سب کی طرف سے ہم آپ کے لئے کافی ہیں اللہ ہوا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَذِيخُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ اس کے فرم بعد ہے یہ دوسری آیت میرے محبوب آپ کے دل پر جو ان کی باتوں سے گزرتا ہے اور آپ جو تنگ دل ہو رہے ہیں اور آپ جو غمگین ہو رہے ہیں ہم کو وہ سارا معلوم ہے آپ کے اوپر کیا ہو رہا ہے فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لئے کسرت سے میرا سکر کیجئے گا کسرت سے سجدے کیجئے گا میں ان سب کی طرف سے آپ کے لئے کافی ہوں اقبال نے اس مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے تہزیبِ نوی کارگاہِ شیشہ گھراں ہیں شائرِ مشرق کو آدابِ جنو سکھلا دے پاگل کے کوئی آداب ہوتے ہیں اندھا دھن پتھر مارتا ہے آپ بھی اسی طرح کیجئے حق کی صدا لگائیے گا باطل خود با خود ٹکڑے ہو جائے گا پاش پاش ہو جائے گا تہزیبِ نوی کارگاہِ شیشہ گھراں ہیں شائرِ مشرق کو آدابِ جنو سکھلا دے میں نے کہا کہ قرآنِ پاگ نے آپ کو تسلی دی یہاں بھی اس قدر آپ کی دشمنی بڑھی جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے جو تعریفیں کرتے تھے تو کر کر کے ان کی زبانیں سوکھ جاتی تھی آپ کی تعریف ختم نہیں ہوتی تھی ان کی زبانیں سوکھ جاتی تھی اب آپ کی توہین کرنے میں آپ کو گالیاں دینے میں جادوگر کہنے میں اور کاہن کہنے میں اور دیوانہ کہنے میں حدوں کو کراس کر گئے اس کی وجہ کیا ہے ایسا ہوا کیوں تو اس کی تسلی دیتے ہوئے قرآنِ پاک نے اس راز سے پردہ اٹھایا قد نعلم اِنَّهُ لَيَحْزِنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ میرے حبیب یہ دوسرے مقام پر ہے ساتھوے پارے میں میرے حبیب ہمیں اچھی طرح معلوم ہے آپ کا دل تنگ ہو رہا ہے آپ غمگین ہیں آپ زخموں سے چور چور ہیں ان باتوں کی وجہ سے جو یہ کہتے ہیں باتوں سے بھی آدمی چور چور ہوتا ہے قرآنِ پاک نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْنُ اور ہم تم کو ضرور بزرور کچھ آزمائیں گے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَكُوا اذن کثیرہ ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت تو آج کے دور کے لئے نازل ہوئی ہے اے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتائیے تمہیں آزمایا جائے گا مختلف طریقوں سے آزمایا جائے گا اور ایک بڑی آزمائش کیا ہوگی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ تم لوگ ضرور سنوگے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی وَمِنَ الَّذِينَ عَشْرَكُوا اور شرک کرنے والوں سے سنوگے سنوگے کیا سنوگے اذن کثیرہ بہت زیادہ تکلیف سنوگے میں آپ سے پوچھتا ہوں تکلیف صحیح جاتی ہے کہ سنی جاتی ہے تکلیف تو آدمی سہتا ہے تو سننا کیوں کہا قرآن پاک نے اس کا مطلب کہ جو سہنے کی تکلیف ہے وہ چھوٹی ہے اور جو سننے کی تکلیف ہے وہ سہنے کی تکلیف سے بھی بڑی ہے اور کسی عربی شاعر نے کہا ہے کہ جو تلواروں کے گھاؤ ہوتے ہیں وہ بھر جاتے ہیں لیکن جو زخم جو زبانوں کے اور جو باتوں کے تیر ہوتے ہیں اور اس کے جو زخم لگتے ہیں وہ کبھی بھرتے نہیں ہیں اللہ نے آپ کو جو تائف میں تکلیف پہنچے یہ پتھر پڑے اس کے لئے نہیں کہا کہ آپ کا جو جسم چور ہو رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں بلکہ کیا کہا آپ کا جو دل چور چور ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے بڑے غمگین ہیں ہم کو یہ سب کچھ معلوم ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا کریں اے میرے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر جائیں اور حمت کے ساتھ ڈٹ جائیں جیسے آپ سے پہلے حمت والے نبی ڈٹ گئے تھے برداشت کریں کیا مطلب برداشت کرنے کا وَلَا تَسْتَعْجِلْلَّهُمْ آپ دعوان نہ پھیلائیں آپ ہاتھ نہ اٹھائیں اگر آپ ان کے لئے جلدی عذاب مانگیں گے تو ابھی آ جائے گا اِنَّهُمْ يَقِدُونَ قَيْدًا وَاقِدُ قَيْدًا فَمَحِلِ الْكَافِرِينَ اَمْحِلْهُمْ رُوَعِدًا یہ تدبیریں کرتے ہیں میرے دین کو دبانے کی اور میں تدبیریں کرتا ہوں دین کو دنیا میں پہنچانے کی اور دین کو بڑھانے کی اور پھیلانے کی آگے کیا فرمایا مَحِلِ الْكَافِرِينَ آپ کافروں کو تھوڑی محلت دیجئے یہ نہیں کہا کہ میں ڈھیل دے رہا ہوں بلکہ یہاں کیا کہا آپ ان کو محلت دیجئے مطلب ان کا معاملہ یوں سمجھو آپ کے پاس ہے آپ جب ہاتھ اٹھائیں گے آپ دامن پھیلائیں گے ان کی چٹنی ہو جائے گی ان کی شام ہو جائے گی ابھی ان کو آپ تھوڑی محلت دیجئے وَلَا تَسْتَاجِ اللَّهُمْ آپ ان کے لئے جلدینہ عذاب کو مانگئے تھوڑی ان کو محلت دیجئے سبر کیجئے برداشت کیجئے تو سوال یہ ہے اصل سوال تو اپنی جگہ رہا کہ آپ کے سب جھگڑا کس بات کا ہے آپ کو تو اصادی کہتے ہیں علامین کہتے ہیں پورا عرب آپ کے لئے کلپل کے مچھاتا ہے ابو الہب آپ کے لئے باندھیاں آزاد کرتا ہے فرما فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَا كِنَّ الظَّالِمِينَ بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ تنہ مندی کے روشن ضمیر لوگو اس مضمون کو سمجھنے کی کوشش کرو میں بھی سمجھوں اور آپ بھی سمجھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے آپ برداشت کیجئے کیوں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ اے میرے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں حالانکہ مکہ کے کافر آپ کو جھوٹا کہہ رہے تھے کہ نہیں بولو خالی جھوٹا نہیں ایک مقام پر کہتے ہیں قذابن یہ بہت جھوٹا ہے سرِ سعاد میں آئے آئے اللہ بھی کہہ برداشت کرتا ہے اس کے حبیب کو جو زمین پر چلے اور زمین پر آپ کے مبارک قدم پڑھیں اس زمین کی پروردگار اور اس پر قسم کھائے لَا اُقْسِمُ بِهَاذَ الْبَلَد وَأَن تَحِلُّمْ بِهَاذَ الْبَلَد میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں کیوں قسم کھاتا ہے اس میں کعبہ ہے صفہ اور مروہ ہے فرمائے نہیں نہیں اَن تَحِلُّمْ بِهَاذَ الْبَلَد آپ کے نبوت والے مبارک قدم اس کو لگے ہیں اس لئے اس کی قسم کھاتا ہوں آئے آئے وَالنَّجْمِدَا حَوَا مَا بَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا لوگ کہتے ہیں ایسے اپنی طرح سے بنا کر کے باتیں کہتے ہیں قرآن ان سے پوچھتا ہے یہ نظام کائنات سمجھتے ہو کی نہیں ہر ایک ستارہ اپنے اپنے مدار پر چل رہا ہے اگر یہ اپنے راستے کو چھوڑ دیں اور بھٹک جائے کوئی ستارہ تو آپ اس میں ٹکرائیں کیا کائنات باقی رہ سکتی ہے نہیں رہ سکتی ہے اس سے زیادہ ناممکن ہے کوئی ستارہ اپنا راستہ چھوڑ سکتا ہے لیکن میرے حبیب اپنا راستہ چھوڑ دیں یہ ممکن ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا جو زبان سے ان کی نکلتا ہے وہ میری وحی ہوتا ہے میری وحی کے سوا وہ بول نہیں سکتے ہیں اللہ اکبر یہ مقام اور مرتبہ آپ کا اور اس کے باوجود آپ کو اتنا کچھ کہا جا رہا ہے ساہر قذاب مگر اللہ برداشت کر رہا ہے کیوں برداشت کر رہا ہے تسلی دیتا ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَكَ اے میرے حبیب یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں اگر آپ کو جھوٹا کہنا ہوتا تو چالیس سال تو آپ ان کے بیچ میں رہیں آپ کو کسی نے جھوٹا کہا ابو جہل اور اتبا اور شہبا اور ولید اور ابو لہب اور بڑے بڑے کافر سب کے سب نے آپ کو سب سے سچا کہا سب سے امانتدار کہا کسی ایک نے آپ کے اوپر کو الزام لگایا کسی قسم کا کوئی الزام بلکہ پورے مکہ کے اندر امانتیں رکھنے کے لیے کوئی ایک شخص ان کو نہیں ملا اگر امانتیں رکھی تو کس کے پاس رکھی بولو نا آپ کے پاس رکھی ہیں امانتیں اور پھر آپ کو کہ اتنے دشمن قرآن کہتا آپ کو نہیں جھوٹا کہتے اگر آپ کو جھوٹا کہتے تو چالیس سال تک کیوں نہیں کہا پھر کس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَا كِنَّ الظَّالِمِينَ بِآیَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ میرے حبیب آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں یہ ظالم میرے قرآن کے دشمن ہیں آپ قرآن آج بیان کرنا چھوڑ دیں وَدُّوْ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ تو آپ ڈھیلے ہو جائیں تو ایک دم ڈھیلے ہو جائیں گے لیکن اللہ آپ کیسے ڈھیلے ہو سکتے ہیں قرآن آپ کو کہہ رہا ہے وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنَّ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ اِذْا اُنزِلَتْ إِلَئِكَ کوئی دنیا کی طاقت میرے قرآن کو تجھے بیان کرنے سے روک نہ دے بَعْدَ اِذْا اُنزِلَتْ إِلَئِكَ جبکہ یہ آپ کی طرف نازل ہو چکا ہے اور جب قرآن نازل ہوا تو اس کا کیا تقاضہ ہے اس کے بیان کرنے سے کوئی نہ روکے اس کا بیان کیا ہے فَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ إِلَاحًا آخر لَا إِلَاهِ إِلَّا هُو کُلُّ شَئِنْ حَالِكُنْ إِلَّا وَجْهَا یہ ترہ پیغام ہے اس کو بیان کرنے سے کوئی تجھے روکے نہ یہ میرے قرآن کے دشمن ہیں تیرے دشمن ہیں نہیں ہیں یہ تجھ کو جھوٹا نہیں کہتے ہیں یہ میرے قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں قرآن کے اس مضمون کو جھوٹا کہتے ہیں جو آپ بیان کرتے ہیں اب ذرا تھوڑا سا اس پر آ جائیں کہ قرآن کیا بیان کر رہا تھا جس کی وجہ سے وہ آپ کے دشمن ہو گئے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ مِنْ قَبْلِكُ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے نبی آئے جس جس علاقے میں آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش جتنے نبی آئے ہر دور کے اندر اس قوم کے تقاضے کے مطابق اور بھی وہی نازل ہوئی لیکن سب سے پہلی جو وہی نازل ہوئی اور سب کو ایک پیغام ملتا رہا وہ کیا پیغام ملا وَإِلَّا نُوحِ لَيْهِ عَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنَ فَعْبُدُونِي یہ وہی ان پر نازل ہوتی تھی کہ میرے سوا کوئی حاجت روانی مشکل کشانی کوئی عبادت کے لائق نہیں فَعْبُدُونِي میری ہی عبادت کرو هَذَا سُرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ سیدھا راستہ ہے قرآن سے خود پوچھا کہ بتائیے دشمنی کی وجہ کیا ہے اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا فَهُمْ لَهُوا مُنْكِرُوا اس وجہ سے یہ میرے رسول کے منکر ہو گئے رسول کو نہیں پہچانا نہیں پہچانا رسول کو وہ رسول جس کو پرندوں نے پہچانا چڑیا نے آپ کو آ کر کے شکایت کی کے نہیں کی وہ رسول جس کو اونٹ نے پہچانا آپ سے شکایت کی کہ نہیں کی وہ رسول جس کو کنکریوں نے پہچانا آپ کے ہاتھ میں نہیں اسی کے ہاتھ میں انہوں نے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا پہچانا تھا تب ہی تو پڑھا وہ رسول اللہ اکبر جس کو جھاریوں نے پہچانا درختوں نے پہچانا کہ مکہ والوں نے ان کو نہیں پہچانا اَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ کہ انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا اس لیے یہ آپ کے دشمن ہیں بَلْ جَعَهُمْ بِالْحَقْ نہیں پہچانا آپ کو مگر یہ آپ سچ لے کر آئے وَإِنَّا أَكْثَرَهُمْ لَكَابِبُونَ اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں اور جھوٹوں کو سچ پسند نہیں آتا ہے آپ سچ بیان کرتے ہیں ان جھوٹوں کے حلق سے وہ نہیں اترتا ہے اور وہ سچ کیا ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمِ لَا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ یہ آیت میں نے خطبے میں پڑھی تھی یہ دشمنی کا سبب ہے آپ ان کو سیدھے راستے کی تربل آتے ہیں اور وَإِنَّهُمْ عَنِ سِرَاتٍ لَنَا كِبُونَ اور یہ سیدھے راستے پر نہیں چلنا چاہتے ہیں جن کو ٹیڑے راستوں پر چلنے کی عادت ہوتی ہے ان کو کہا جائے سیدھے راستے پر چلو وہ چلیں گے سیدھے راستے پر وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمِ لَا سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ آپ ان کو سیدھے راستے کی دعوت دیتے ہیں یہ جھگڑے کی بنیاد ہے تو سیدھے راستہ ہے کیا ہے تو میں نے پھر آیت پڑھی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَا مُرْسَلِينَ عَلَى سِرَاتٍ مُسْتَقِيمٍ میں قرآن کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں آپ نبی ہیں اور آپ کا پیغام کیا ہے آپ سراتِ مُسْتَقِيمٍ پر ہیں سیدھے راستے پر ہیں سیدھے راستے کی آپ دعوت دیتے ہیں یہ سیدھا راستہ کیا ہے اور تھوڑا آگے بڑھیں اللہ نے سیدھے راستے کی نیامت کو میان کرنے کے لئے فرمایا سب سے بڑی نیامت سیدھا راستہ سب سے بڑی نیامت سراتِ مُسْتَقِيمٍ نیسان کو مل جائے اس سے بڑی کوئی نیامت نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا انہا ابراہیما کان امتا قانتا للہ حنیفا ابراہیم علیہ السلام ایک پوری جماعت تھے وہ انسانیت کے امام تھے کائنات کے امام تھے قانتا للہ اللہ کے لئے جھکنے والے تھے اور کیا تھے لملک من المشرقین سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ مشرقوں میں سے نہیں تھے وَهَدَيْنَاهُ الْا سِرَاتٍ مُسْتَقِينَ اور سب سے بڑی نیامت یہ تھی کہ ہم نے ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی تھی ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے سیدھا راستہ دکھایا تھا یہ سیدھا راستہ ہے کیا ہے قرآن پاک کو اللہ کو جو اس کے نیک بندوں کے انبیاء اکرام کے بول پسند آئے وہ سارے کے سارے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں محفوظ کر دیئے کیوں قرآن پاک یہ ایک شان ہے مُحَيِّ مِنَا نَعَلَيِّ یہ قرآن پاک پرانی کتابوں کا نگران ہے ان کتابوں کی جتنی باتیں قیامت تک بچانی ہیں وہ بھی اور اس دور کے انبیاء اکرام کے جو الفاظ محفوظ رکھنے ہیں قیامت تک وہ بھی قرآن پاک میں اتار دیئے گئے تاکہ قیامت تک قرآن باقی رہے اور انبیاء اکرام کی وہ باتیں بھی باقی رہیں اور انبیاء اکرام کی جو باتیں اللہ کو اتنی پسند آئیں اتنی پسند آئیں کہ وہ قرآن پاک میں اتار دیں اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر ہے جو لگتا ہے کہ اللہ کو کچھ زیادہ ہی پسند آگئی کیوں عرض کر رہا ہوں قرآن پاک کا ایک انداز ہے کہ کسی بات کو دہراتا نہیں ہے رپیٹ نہیں کرتا ہے ایک مرتبہ بات آگئی چلو آگئے دوبارہ نہیں اس کو دہراتا ہے اگر قرآن پاک کسی بات کو دہراتا رہا ہے اس کا مطلب کہ یہ بات بڑی اہم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تقریر اتنی پسند آئی اللہ کو کہ قرآن پاک نے ایک جگہ نہیں تین تین جگہ بیان کی کتنی جگہ بیان کی تین جگہ ہائے ہائے تقریر کیا ہے اِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُوهُ حَنَا سِرَا تُمْ مُسْتَقِيمُ اے انسانوں یہ مان لو کہ پالنے والا اکیلہ اللہ ہے میرا پالنے والا بھی وہی ہے تمہارا پالنے والا بھی وہی ہے وہی حاجت رواہ ہے وہی مشکل کشاہ ہے وہی عزت اور ذلت کا مالک ہے جس کا اعلان کروایا گیا آپ کی زبان سے کیسے اعلان کرایا اِنَّ اَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْدِنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُو وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَابْدَ لِفَضْلِ اگر وہ آپ کو کسی تکلیف میں موتلا کرنا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ پوری کائنات کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ جو اس تکلیف سے کوئی آپ سے ہٹا سکے وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَابْدَ لِفَضْلِ اور اگر آپ کو کوئی مرتبہ وہ دینا چاہے تو کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا ہے پھر دوبارہ دہر آیا اس مضمون یہ بھی اللہ کو بڑا بسند آیا اِنَّ اَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرْنِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ اِلَّا هُ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے کوئی اس تکلیف کو نہیں احسا سکتا وَاِنْ يُمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا وَاِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَوَعَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٍ انداز بدل کر پھر اس مضمون کو دہر آیا اور اگر وہ کوئی آپ کو خیر عطا کرنا چاہے وَوَعَلَىٰ كُلِّ شَئِن قَدِيرٍ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے یہ وہ مضمون اللہ کو اپنے رب مان لیں حاجت روا مشکل کشا مان لیں عزت اور ذلت کا مالک مان لیں اللہم مالک الملکی توت الملک من تشا توجہ آپ کو ذہن میں ہے یا آیت کس موقع پر نازل ہوئی نہیں ہے ذہن میں دو واقع پیش آئے ایک اٹھے اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی دو واقع کیا پیش آئے بدر کے بعد آپ نے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا مدینہ میں بنو قینقا ان کو ایک اٹھا کیا بازار میں اور ان کو کہا کہ بنو قینقا تم ایسے لوگ ہوگے لگتا ہے پڑے لکھے ہو سمجدار ہو اور تمہارے دماغ کی کھڑکیاں بھی کھلی ہیں میں تمہیں آگا کر رہا ہوں یہ جو بدر کا واقعہ پیش آیا ہے اس سے پتا چل گیا کہ حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اب اس سچ کو تم مان لو ورنہ اللہ کی عذاب کے منتظر ہو انہوں نے آستینیں چڑھائیں اور انہوں نے کہا کہ مکہ کے کچھ بےوقوف شہری تھے ان کو جنگ کرنی آتی نہیں تھی ان کو آپ نے مار دیا اس سے آپ دھوکی میں نہ پڑیں اگر ہمارے ساتھ مقابلہ ہوا آپ کو پتا چل جائے گا جنگ کس کو کہتے ہیں ایک واقعہ پیش آیا دوسرا واقعہ نجران سے اسی عیسائی آئے ایک دو نہیں اسی عیسائی اور ایک وفت لے کر آئے اور آپ سے گفتگو کی اور آپ نے ان کو دین سمجھایا اور بتایا کہ اب عزت اس کو ملے گی جو اللہ کے اس دین کو قبول کرے گا انہوں نے کہا اچھا اتنی بڑی رومن امپائر اس کا کیا بنے گا وہ ایسی چلی جائے گی اور یہ پرشن امپائر اتنی بڑی طاقت اس کو آپ للکار سکیں گے ان دونوں کے اس کو سامنے رکھ کر قرآن نے کہا پل کہنے اسے یہ ہے میرے حبیب ان کو صلاح اللہم مالک الملک توت الملک منتشا وتنزع الملک منتشا وتعز منتشا وتزل منتشا بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِير ہائے ہائے جب کہا گیا تھا بنوقین کا کہ سمجھ میں آیا ان کو سنائی گئی آئے لیکن ان کا دماغ خراب ہوا اور وہ تو بسے ایک جھٹکے میں ہی مدینہ سے نکلے اور قرآن پاگ نے کہا فَاتَبِرُوا يَا أُولِ الْعَبْسَارُ اوہ نگاہوں والوں دیکھو کیا ہوا ہے کس کو اللہ کی طاقت کہتے ہیں اور پرشن امپائر اور رومن امپائر کا کیا ہوا وہ تو اس منظر کو دیکھو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب کے بکریاں چرانے والے اونٹ چرانے والے ہیں جس کو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا وہ منظر ہوگا کہ جب تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کس را کے کنگن ہوں گے سراقہ بن مالک بن جوشم اس نے کہا میرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن آئیں گے فرمایا میرا رب مجھے بتا رہا ہے جبراہیل آیا ہے یہ خوشخبری لے کر کے کہ تیرے ہاتھ میں ایران کے بادشاہ کے کنگن ہوں گے وہ احران ایسا بھی ہوگا اور حضرت عمر کے دور میں جب کس را نے شکست کھائی اور اس کے کنگن مدینہ پہنچے تو آپ نے سراقہ کو بلایا اور اس کو پہنایا اور پہنا کر کے کہا اللہم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تعز من تشا و تزل من تشا بیدی کل خیر انکالا کل شئین قدیر یہ پیغام تھا ان اللہ ربی وربکم فعبدوہ ہدا سراتم مستقیم میرا بی رب اللہ تمہارا بی رب اللہ ہدا سراتم مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے میرے حبیب انکل تدعوہ ملا سراتم مستقیم آپ ان کو سیدھے راستے کی طرح بلاتے ہیں اس وجہ سے یہ آپ کے دشمن ہیں اس وجہ سے اور کوئی دشمنی نہیں ہے آپ نوز باللہ سیدھے راستے کی طرح بلانا چھوڑ دیں تو کوئی دشمن رہے گا آپ کا لیکن ہائے ہائے قیامت تک کیسی کیسی ہوائی چلیں گی اور سرات مستقیم سے ہٹانے کے لئے کوششیں ہوں گی چند لفظوں کے اندر بیان کر دیا گیا چند لفظوں کے اندر اے میرے حبیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات نہیں ماننا ان قسمیں کھانے والوں کی اور جھوٹوں کی اور دوسروں کے ایر تلاش کرنے والوں کی اور دوسروں کے اتانہ دینے والوں کی اور خیر سے روکنے والوں کی اور اپنے آپ کو بھولنے والوں کی اور ان کی جن کے باپ دادا کا پتہ ہی نہیں ہے مجھول ان نصب قسم کے لوگ ہیں پتہ نہیں باپ کون ہے دادا کون ہے ان کی بات نہیں ماننا آج پوری دنیا کے اندر جو اس کے سب سے بڑے سرکردہ ہیں کہ دنیا میں جھوٹ کو پھیلایا جائے اور حق کو دبایا جائے اور سچ کو مٹایا جائے ان سب کے اندر یہ صفات کیسی ہیں ایسا لگتا ہے کہ قرآن پاک نے ان کی تصویر کھینچ کر کے ایمان والوں کو بتا دی وَلَا يَسُدَّنَّكَانَ آیَاتِ اللَّهِ اللہ کی آیتیں بیان کرنے سے آپ کو کوئی روک نہ سکے یہ تو آپ کو اللہ نے کہا اور آپ نہیں رکے آپ بڑھتے رہے اور کیسے بڑھے آئے ہائے مقت پورا ہوا ایک تھوڑی سی نگاہ ڈالو اے اردوالے کہتے ہیں نگاہِ تائرانہ ایک نگاہ ڈالو کیا کیا اس راستے میں آیا سمیہ شہید ہوئی فرماؤ ہونے دیجئے قدم آگے بڑھاؤ ہائے ہائے ان کے شعور بھی شہید ہوئے ہونے دو قدم آگے بڑھاؤ بلال گھسیتے جا رہے ہیں گھسڑ لے دو قدم آگے بڑھاؤ اور آپ نے دیکھا کہ سحیب کو مارا جا رہا ہے امار کو مارا جا رہا ہے آپ نے نہیں کہا برداشت کرو کل ہمارا وقت آئے گا ہم بھی ان سے نمیٹ لیں گے آپ نے کیا فرمایا اس بیروعا یاسر اِنَّا مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے اولاد ڈٹ جو تمہارے لئے جنت میں ملنے کا وعدہ ہے کیسے بڑھتے چلے گئے ہائے ہائے تین سال تک شہبی ابی طالب میں گرفتا رہے ہیں اور تین سال کے بعد باہر نکلتے ہیں باہر نکلتے ہی چند مہینوں کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ان کے تین دن کے بعد یا پانچ دن کے بعد خدیجہ تلکبرہ دنیا سے چلی گئی کتنا بہت جھٹکا ہے کہ آپ نے آج تک کسی سال کا نام غم کا سال نہیں رکھا اس سال کا نام غم کا سال رکھا لیکن غم کتنے دن کیا ہے اکثر روایت لکھنے والے کہتے ہیں کہ تین دن سے زیادہ آپ گھر میں نہیں ٹکے ہیں اور فرماوا حضرت سید ابن حارسہ سے وکہ والوں کے دماغ نہیں مانتے ہیں چلو وہ سب سبز و شاداب علاقہ ہے طائف کا وہاں جائیں گے ان کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا اور طائف میں کس طرح مایوس کن حالات پیش آتے ہیں مگر آپ حمد ہار گئے اللہ اکبر کیا حمد کے پہاڑ ہیں آپ پھر واپس پلٹتے ہیں اور پھر واسطے میں قبائل کو دعوت دیتے ہوئے جاتے ہیں اور زیادہ ابن حارسہ کہتے ہیں آپ کہاں جائیں گے فرمایا مکہ جائیں گے کہتے ہیں ہاں دہی مکہ القطنہ اسی مکہ نے تو ہم کو بہر پھینکا تھا یہاں کی زمین تو ہمارے لئے زمین تنگ ہو گئی تھی اس کی وسط کے باوجود اب ہم کیسے جائیں گے واپس آپ مسکرہ کے فرماتے ہیں زیاد کیا حال ہے تیرا اس دین کے بارے میں چکا ہے میں بھی غالب ہوں گا یہ مکہ ہم کو نکالے گا یہ مکہ والے ہی نکلیں گے یا ان کو اللہ کا دین نصیب ہوگا ورنہ وہ وقت قریب ہے جب ان کو اعلان کیا جائے گا اب عرب کی زمین تمہارے لئے تنگ ہو گئی اب بوری اب اس طرح گول کرو تمام لوگوں کے لئے اعلان ہے اللہ کی طرف سے اس کے رسول کی طرف سے چار مہینے تم کو دیے جا رہے ہیں اس کے بعد پورے جزیرت العرب میں تم میں سے کسی کو شرک کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے وہ منظر اللہ نے دکھایا لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے ہم کو کیا کہا فرمایا میں تمہارے بیچ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ سبق جو میں نے تم کو آئی تک دیا تھا وہ میری حدیث ہے اور یہ اللہ کی کتاب ہے عزو علیہ بن نواجز اس کو دانتوں سے پکڑنا دانتوں سے کیا مطلب تھا اس کو چھڑانے کی کوشش کی جائے گی جب میرے ساتھ کوشش کی گئی کہ مجھ کو دین سے ہٹایا جائے کوشش ہوئی کے نہیں ہوئی بولو نا ارے قرآن کہہ رہا ہے وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَانِ اللَّذِي هُحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِ عَلَيْنَا غَيْرَا اور یہ کوششیں کر رہے ہیں ایسی تدبیریں کر رہے ہیں کہ جو قرآن آپ پر نازل ہوا آپ اس کے بجائے کچھ اور کہنے لگیں اور وہ کہتے تھے قرآن کہہ رہا ہے ایتی بھی قرآن غیر ہاظا ہمارے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی قرآن لا جس میں توحید نہ ہو اور کہنے لگے کہ اگر یہ نہیں ہو سکتا او بدل ہو یا یہی رہنے دے مگر وہ مضمون جو ہم کو کڑوا لگتا ہے اس مضمون کو ہی بدل دے کم سے کم وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَانِ اللَّذِي يَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِ عَلَيْنَا غَيْرَا وَإِذَلَّتْخَذُوكَ خَلِيلًا اور یہ ایسی کوششے کر رہے ہیں کہ آپ اس قرآن کو چھوڑ کر کچھ اور کہنے لگیں اور نعوذ باللہ اگر آپ دین کے بارے میں باعل کے برابر بھی سمجھوتا کر لیں اور تھوڑا سا ان کی طرف جھک جائیں ذرا سا بھی جھک جائیں گے اِذَلَّتْخَذُوكَ خَلِيلًا پھر تو یہ آپ کو اپنا پکا دوست بنائیں گے مگر آپ جھک سکتے ہیں اگر ہم نے آپ کو جمع کر کے نہ رکھا ہوتا تو زرا سا زرا سا زرا سا کچھ نہ کچھ تو آپ ان کی طرف جھک جاتے لیکن اگر آپ جھک جاتے دین کے بارے میں سمجھوتا کر لیتے تو کیا ہوتا اِذَلَّتْخَذُوكَ ذِعْفَ الحَيَاتِ وَذِعْفَ المَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَئِنَا نَصِيرًا پھر تو دنیا میں دبل سزا آخرت کی دبل سزا آپ کو کہہ کر کے انت کو سنائی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی کوشش ایسے ہوں گی سمجھیں تمہارے ساتھ بھی کوشش توحید کی جگہ شرک کو لائے جائے گا سنت کی جگہ عبیتتوں کو لائے جائے گا اور برادری کے رسم و رواج کو قرآن اور حدیث کے مقابلے میں لائے جائے گا اور برادریوں کے رسم و رواج کو اور تہذیب و تمدن کو اور کلچر کو اور اپنے اپنے علاقے کے کلچر اور تہذیب کو اور اپنے اپنی برادریوں کے رسم و رواج کو اس دین کے مقابلے میں لائے جائے گا اور دین کو زبا کیا جائے گا یہ کوشش تمہارے ساتھ بھی ہوں گی پھر کیا ہوگا اگر تم اس بے دینی کے ساتھ سمجھوتا کرو گے تو پوری دنیا کے بے دین ازا اللہ اتخاذو کا خلیلہ تم کو اپنا دوست بنا لیں گے لیکن وہ تو دوست بنائیں گے مگر اللہ دوست نہیں بنائے گا اور جب اللہ دوست نہیں بنائے گا پھر کیا ہوگا پھر دنیا میں بھی دبل سزا ملے گی اور آخرت میں بھی دبل سزا ملے گی یہ وہ دور ہے میرے نوجوان ساتھیوں جس میں ثابت کرنا ہے کون تہذیب محمدی پر کھڑا ہے اور کون اس بے دینی کے ساتھ سمجھوتا کر رہا ہے میٹھی میٹھی بیدتیں لائی جائیں گی اور دورانی سنتوں کو نکالا جائے گا اس وقت میں ضرورت ہے اس کی جس کے لئے اللہ نے کہا کہ آپ نے جو استقامت دکھائی وہ تو دکھائی دکھائی مگر میرا بھی تو دیکھو نا میں نے آپ کے ساتھی کن کو بنایا کون ساتھی بنائے اولائیک اللہذین امتحن اللہ قلوبہم لطقوہ یہ وہ طبقہ آپ کا ساتھی بنایا جن کا امتحان میں نے لیا اور ان کے دل کے اندر تقوے کے سوا کچھ نہیں رکھا اتنے ہی نہیں ہم نے ان کے دلوں کے اندر تقوے کو چپکا دیا ان کے دلوں کے اندر ایمان کو ہم نے مزین کر کے رکھا اور جب ان کے دلوں میں ایمان مزین ہوا تو پھر ابو بکر صدیق اٹھے اور آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو لوگوں نے کہا کہ تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے ہیں تھوڑا سا سمجھوتا کوئی اتنا بڑا مسئلہ عقیدہ کا نہیں ہے کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے تھوڑا سا سمجھوتا کر لیتے ہیں فرمایا اگر زرہ سا سمجھوتا ہو گیا تو دین کے ٹکڑے ہو جائیں گے ہیں تو ابو بکر زندہ رہے اور دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہیں یہ ابو بکر برداشت نہیں کرے گا صورت ہے اس کی کوئی کھڑا ہو جائے آج اور کہے کہ میں ابو بکر کا جانشین ہوں میرے سامنے دین کے ٹکڑے کیے جائیں بدتیں مٹائی جائیں اللہ کے حبیب کی صورت کو بھی بگاڑا جائے صیرت کو بھی بگاڑا جائیں اور مسلمان ہونے کے باوجود نہ حضور کی صیرت کو پسند کرے نہ حضور کی صورت کو پسند کرے چوڑوں اور چمیاروں اور بیمانوں کی یہودیوں اور حسائیوں کی شکلیں بنائے اور کہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں میں یہ بے دینی برداشت نہیں کروں گا میں ابو بکر کا جانشون ہوں میں کہوں گا آین قصدین کیا دین کے ٹکڑے کیے جائیں اور میں دیکھتا ہوں تماشا یہ نہیں ہو سکتا ہے آین قصدین وانہ حی میں زندہ رہوں اور دین کے ٹکڑے ہوتے رہیں اور بدتیں آتی رہیں سنتیں مٹتی رہیں اور میں تماشا دیکھوں یہ سیرت کا پیغام ہے فرما ہے اس کو پکڑ کر رکھنا عزو علیہ بن نواجز دانتوں سے اس کو پکڑنا دی ان کو اس کو چھڑانے کی کوشش کی جائیں گی اللہ کے حبیب کے لیے کوشش کر رہے ہیں ان کی حمد تو دیکھو اللہ کے حبیب کے لیے کوئی کر سکتا ہے کوشش یہ تو ہم کو سمجھانے کے لیے پھر امت کے ساتھ کیسے حالات پیش آئیں گے کس طرح امت کو بے دینی کی طرف لجائے جائے گا کس طرح سیرت سے ان کو دور کیا جائے گا اور سیرت کے نام پر کس طرح لوگوں کو بے دینی کی طرف دھکیلا جائے گا یہ سب حالات پیش آئیں گے شیعتین یہ کوشش کریں گے یہود و نصارہ اس کے لیے چپ نہیں بیٹھیں گے مشرقین خاموش نہیں بیٹھیں گے اس سب کے مقابلے میں سیرت کا پیغام ہے کہ ہم میں سے اٹھیں کچھ لوگ اور وہ کہیں کہ کیا دین کا ٹکڑا کیا جائے دین کاتا جائے دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے رہیں اور ہم زندہ رہیں کیا دین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں اور میں زندہ ہوں ایسا نہیں ہو سکتا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ جزا کرو اللہ تعالی خیرہ سامین مخترم آپ نے حضرت اختی صاحب کا بیان جس جلجمیر کے ساتھ اور بشاشت کے ساتھ سمعات نمائیا میری آپ ارمام حضرات سے بزارش دے گے کٹسلے کی حضاب کوئل نہ بنائیں انشاءالہ پتہ ہائہا اور نماز اپنے وقت پر ہوگی اب اس کے بعد ہمارے آج کے دوسرے قدیل خصوصی حضرت بولانا حضرت حساب داہت برکاتہ کا بیان ہونا ہے ان سے قبل میں ایک بار بیفت برادر مخترم دانش فاغ صاحب سے بزارش کروں گا کہ مختصر نادیہ کلمات کے چطر اشعار آپ کو سنا کر محفیل میں ایک برطبہ بھی رنگ و نور کو بغیرے بہترم برادر بکرم دانش فارو بڑا حرصہ میری سامین سے بزارش ہے کہ حضرت مفتی صاحب نے جلدی نکلنا ہے اس لیے آپ سے بزارش ہے کہ اچھ لے گئی بلانگار اور مسافے کی جو ہے وہ عزانہ بنا ہے عزانہ بنا ہے